اب بات بانگلہ دیش کی بانگلہ دیش سے اس وقت چار بڑے اپ ڈیٹس آپ کو بتا دیتے ہیں سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ انترم سرکار سے جڑی ہوئی یہ خبر سامنے آ رہی ہے آج بانگلہ دیش میں انترم سرکار کا گٹھن ہو جائے گا اور سرکار بننے سے پہلے بانگلہ دیش کی سپریم کورٹ کے بار کاؤنسل نے شیخ حسینہ کے پرتیارپنگی مانگ کی ہے بانگلہ دیش کی ستہ سے شیخ حسینہ کے ہٹنے کے بعد اب چھاتروں کے گٹھنے وہاں کے سپریم کورٹ کو ٹارگٹ پر لے لیا ہے چھاتروں کی اور سے بانگلہ دیش کے چیف جسٹس کے استیفے کی مانگ بھی کی گئی ہے اور یہ دھمکی دی گئی ہے کہ بانگلہ دیش کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس استیفہ نہیں دیتے تو چھاتروں اندولن پھر سے شروع کریں گے اور ان سب کے بیچ دھاکہ سمیت بانگلہ دیش کے کئی شہروں سے ہنسا کی لگاتار خبریں آ رہی ہیں اور اپدروی اب سینہ کے پورو ادھکاریوں کے گھروں کو نشانہ بنا رہے ہیں پورو سینے ادھکاریوں کے گھروں کو پھوکا بھی جا رہا ہے اور وہاں پر بانگلہ دیش میں مانگلہ دیش کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے مانگلہ دیش یعنی ہندو کرسٹین بہود سماج بانگلہ دیش اب وہیں بانگلہ دیش سے ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے بانگلہ دیش اور بھارت کی سیما سے یہ خبر یہ اپ ڈیٹ آ رہی ہے جہاں بڑی سنکھیا میں بانگلہ دیش سے بھاگ کر بھارت کی سیما پر البسنکھیا کونچے ہیں البسنکھیا گیانی کی ہندو ادھکانچ ہندو ہیں اور پھر اس میں کچھ بود اور کرسٹین بھی ہیں بھارت بانگلہ دیش سیما کے تین پوسٹ پر بانگلہ دیشی علکسنکھیا ناغریکوں کی بھاری بھی جمع ہوئی ہے ان کی تعداد پانچ سو سے چھے سو کے آس پاس بتائی جا رہی ہے جن تین پوسٹ پر بھیڑ جمع ہوئی اس میں سلیگوڑی، کشنگنج اور مکیش پوسٹ شامل ہیں بی ایس ایف لوگوں کو اندر خوشنے سے روکے ہوئے ہیں بی ایس ایف اور بارڈر گارڈ بانگلہ دیش کے کمانڈر لیول کے ادھکاری اس ویوستہ کو بنائے رکھنے میں آپس میں سمواد بھی کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں جتنے یہ بھاگ کر وہاں آئے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں ان کو واپس جانے کی بھی سلا دی جا رہی ہے صرف جن کے پاس وید قانونی دستاویز ہیں انہیں انٹیگریٹڈ چیک پوسٹ کے ذریعے بھارتی سیما میں داخل ہونے کی انمتی دی جا رہی ہے جہاں سے نیمت ویعاپار بھی اب شروع ہو چکا ہے کئی دنوں سے وہاں دو تین سو ٹرک لائن بے کھڑے ہوئے تھے لیکن ان کی آواز آئی اب شروع ہو گئی ہے وہیں جلپائی گوڑی جلے کے دکشن بے روباری علاقے میں کانٹے دار بار نہیں ہونے کی وجہ سے وہاں کھیتوں میں بانگلہ دیشی پریوار آکار آکر کھڑے ہو چکے ہیں اور یہی نہیں زیرو پوائنٹ پر ان کو روکا گیا ہے دیکھئے بھارت بانگلہ دیش شیما کے تین پوسٹ پر وہ ہندو اکھٹا ہو رہے ہیں جن پر بانگلہ دیش کے اندر زلم ڈھایا جا رہا ہے قریب 29 ایسی ڈسٹرکٹ ہیں بانگلہ دیش میں کل ملا کر 64 زلے ہیں 64 زلوں میں سے قریب 29 زلوں میں بھاری ماترہ میں ہنسا ہو رہی ہے اور وہ بھی ہندووں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ہندو بانگلہ دیش ہی ہندو ہیں بانگلہ دیش میں ہندو مائنورٹی ہیں ساتھ ہی کرسٹین اور بہت بھی بانگلہ دیش میں مائنورٹی ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ان کی سنکھیا سیکڑوں میں ہے 24 گھنٹے پہلے یہ آنکڑا 500 بتایا گیا اب ان میں سے کئی گاؤں کے لوگ بھی ہیں بھارت بانگلہ دیش بورڈر پر انہیں سیلیگوڑی کشنگنج اور مکیش پوسٹ کے پاس روک کر رکھا گیا ہے یہ لوگ امید یہ کر رہے ہیں کہ بانگلہ دیش میں جو حالات بنے ہوئے انہیں دیکھتے ہوئے بھارت انہیں اپنے آشارن دینے پر وچار کر سکتا ہے لیکن فیلحال بی اے سیف کو یہ ادایت دی گئی ہے کہ کسی کو بھی یہاں بینا وید دستاویز کے بھارت کے اندر نہیں آنے دیا جائے میں آپ کو یاد دلا دوں 1990 کے دشک میں انومان یہ ہے کہ قریب ایک کروڑ بانگلہ دیشی بانگلہ دیش سے پلائن کر کر بھارت میں گھس بیٹ کر گئے بھارت میں گھس گئے اس وقت انہیں نہیں روکا گیا اور جس کی وجہ سے آج بھارت کے قریب چھے راجیوں کے اندر لوکل پوپیلیشن کے ساتھ ان کی بند نہیں رہی ہے اور جس کی وجہ سے کئی سارے مسئلے کھڑے ہوئے موسیقی